اسلام علیکم دوستو یہ جو ہم کشتہ چاندی بنا رہے تھے تو اس کو ہم نے پہلی آگ دے دی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ رسکبور اور دارچکنہ ڈال کے دو گرام رسکبور ڈالا تھا اور دارچکنہ جو ہے وہ اس میں تین گرام ڈالا تھا اور ہماری تین تولے چاندی تھی اور تین تولے مرجان تھی اور اس کو پہلی آگ ہم نے دی تھی اٹھارہ کلو کی اس کے بعد یہ نکالا ہے تو اس رنگ میں یہ نکلا ہے اب اس میں ہم نے تین تولے پارا ڈالا ہے تین تولے پارا ڈال کے تو اس کو ہم خوب اچھی طرح سے آگ کے دودھ سے کھرل کریں گے اس کی رگڑائی کریں گے رگڑائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو آگ دیں گے جو دوسری آگ دیں گے وہ ہم اس کو بارہ کلو کی آگ دیں گے بارہ تیرہ کلو کی آگ دیں گے اسی طرح سے یہ ہم نے اس کو آگ دے لی ہے یہ آپ دیکھ لیں تو دوسری آگ میں یہ اس طرح سے نکلا ہے دوسری آگ دینے کے بعد یہ بلکل ہی نرم سا ہو گیا ہے پرپرا سا اس کو آپ ہلکا سا توڑیں گے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا تو اب پھر سے ہم اس میں دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے پیسے لیں گے پیسنے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں بلکل ہی یہ حادثے آپ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو اب پھر سے ہم اس کو پیسے لیں گے یہ جو کچھ تیچاندی ہم بنا رہے ہیں یہ ایک اکسیر ہے یہ پٹھوں کی کمزوری ہو دل دماغ کی کمزوری ہو مردانہ کمزوری ہو جسمانی کمزوری ہو سب کے لئے یہ ایک اکسیر کا کام کرتی ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو پیسے رہیں پیسنے کے بعد ہم اس میں پارا ڈال دیں گے پھر سے تین تولے ہم اس میں پارا ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے پھر ایک پاؤ جو ہے وہ آگ کا دودھ ڈالنا ہے اور اس کی رگڑائی کرنی ہے اور یہ اب ہم اس کی جو ہے وہ تیسری آگ دے رہے ہیں پارا ڈال کے اور ایک پاؤ دودھ کے ساتھ اس کی رگڑائی کر کے تو اس کی ہم تیسری آگ دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس کی جو ہے وہ تیسری آگ دے دی ہے یہ کچی میں سے یہ نکال لیا ہے یہ اس رنگ میں آیا ہے بلکل بربرا سا ہو گیا ہے تھوڑا سا آپ اس کو ہاتھ میں اس طرح سے کریں گے تو یہ آپ کی ہاتھ کی ریکھاؤں میں بھی چلا جائے گا اس طرح سے یہ مٹی کے رنگ میں آیا ہے نسواری رنگ میں جو ہمارا کچھ ترچاندی ہے اور یہ باوزن نکلا اس میں پارا بھی بیٹھا اور اس بار ہم نے اس کو جو آگ دی ہے وہ دی ہے دس کلو کی جو تیسری آگ دی ہے وہ دس کلو کی دی ہے اور بالکل یہ پھولا ہوا ہے پربرا سا ہے آپ ہلکا سا اس کی رگڑائی کریں گے چوٹ لگائیں گے تو یہ بالکل ہی کھرل میں یک جان ہو جائے گا اور بالکل ہی پاوڈر بن جائے گا تو یہ ایک اکسیری چاندی ہے جس کی مقدار ایک چاول ہے یہ آپ دیکھ لیں بالکل ہی بربرا سا اور پاوڈر بن گیا ہے اور یہ ہمارا جو کشتہ چاندی ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے کشتہ چاندی کو